بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلو تحیب رکھتے ہیں اپنے بچوں کی ہم رہنمائے نہیں کرتے ہیں اور ان کو ایڈوکیشن نہیں دیتے ہیں پراپر میرے ساتھ خوش خسمتی سے بہت سارے بچے نوجوان اور جو ابھی بالگ ہو چکے ہوتے ہیں میرے ساتھ وہ باتیں کرتے ہیں فون پہ کیونکہ میں ان کے ہاں اوپن رہتا ہوں میں گیپ نہیں رکھتا ہوں تاکہ وہ لوگ بول سکیں میرے سامنے تو ایک خاصی تیداد نوجوانوں کی میرے ساتھ بات کرتی ہے اور اپنے مسائل بتاتے ہیں وہ سارے ایشوز ہیں ان کے جن کی وجہ سے ان کی صحت پر اور ان کی فیوچر پر ان کی پڑھائی پر ان کی نفسیات پر بہت برے اثارت پڑتے ہیں کئی نوجوانوں نے میرے مجھے کچھ ایسے ایشوز بتائے جب وہ بالگ ہو جاتے ہیں اور بلو گیٹ کی دہلیز پہ قدم رکھتے ہیں اور پھر پاکی نا پاکی کے اتنے ایشوز ان کے ہوتے ہیں وہ بات کرتے ہیں میں کھل کر ان سے بات کرتا ہوں میں بہت دیر تک میں سوچ دا رہا کہ میں اس چیز کے بارے میں کوئی ویڈیو نہ اپلوڈ کروں کی اس میں کچھ شرمہیا کے مسائل ہوتے ہیں آج بھی کچھ بچوں نے میرے ساتھ بات کی اور کچھ نے یہ مشورہ دیا کہ آپ اس پر ویڈیو اپلوڈ کیجئے پھر میں نے سوچا کہ ناوجوانوں کے مسائل اور ان کے حل کے حوالے سے میں کئی ویڈیو کلپس بناوں گا اللہ تعالیٰ توفیق دے اگر اس سے کسی کو فائدہ ہو بچوں کو صحیح رہنمائی وقت پہ ملے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہت بڑی نیکی ہے اس وقت اور دینی رہنمائی بھی اس وقت اسی کو ہم کہیں گے اگر اس وقت ہم بچوں کو جو بالک ہو جاتے ہیں ان کو پریشانی اسے نکالیں یہ بہت بڑا کار سواب بھی ہے ہمارے نوجوانوں کے بہت سارے مسائل ہیں اور اس وقت جس مسئل پر میں گفتگو کروں گا وہ ایک ایسا ایشو ہے ایسا مسئلہ ہے بات کریں تو حیاء مانع آتی ہے نہ کریں تو نقصان اور خطرہ سامنے ہے کہ جائیں تو جائیں گا اس لئے میں نے مناسب سمجھا کہ میں بات کر ہی دوں اس پر اور بہت محتاط انداز سے کروں گا اور جن نوجوانوں کو بچوں کو اس بات سے فائدہ ملے گا اور وہ گناہوں سے اور پریشانیوں سے اور نقصان سے بچیں گے تو میں سمجھوں گا کہ اس سے مجھے بہت فائدہ ہوا اور ان کو بھی فائدہ ہوا اسی انگل سے اس بات اس گفتگو کو آپ بھی دیکھیں جو بھی اس بات کو سنیں اور دیکھیں ایک مسئلہ جو کئی نوجوانوں نے مجھے بتایا وہ ہے جو ہی ہمارے بچے بالک ہو جاتے ہیں بلوگیت کی تحلیز پر وہ قدم رکھتے ہیں ایڈولسن پیرڈ ان کا سیکشوالی وہ میچور ہو جاتے ہیں ابھی شرعی مسائل بہت سارے ہیں ان پر میں کئی مسائل پر میں علاقہ گفتگو کروں گا انشاءاللہ لیکن جو مسئلہ زیادہ بچوں نے مجھے کہا اس مسئلے کو آپ اس طرح سمجھ لے کے جب جنسی طور پر ہمارے بچے بالک ہو جاتے ہیں اب جنسی تسکین کے لیے ان کے کئی راستے کھل جاتے ہیں وقت کا نکاح نہیں ہے تو غیر فطری طور پر ان نیچرل طریقے سے جو غیر شرعی بھی ہوتے ہیں ایک مسلمان کے لیے وہ بہت بڑی اہم بات ہے وہ ان راستوں کو اختیار کرتے ہیں نتیجے کے طور پر بہت برے اثرات کے وہ شکار ہو جاتے ہیں ان غیر فطری راستوں میں جن کو ہمارے نوجوان ہمارے بچے اختیار کرتے ہیں اور جس کا بہت زیادہ نقصان ان کے جسم پر بھی روح پر بھی دماغ پر بھی اور نفسیات پر بھی پڑتا ہے وہ ہے جسے عربی میں استمنا بالید اردو میں اسے مشتزنی اور انگریزی میں ماسٹر بیشن کہتے ہیں ماسٹر بیشن کے بارے میں جب وہ پڑھتے ہیں گوگل پر اور کتابوں پر سائنسی جو چیزیں پڑھتے ہیں ان کو دھوکہ لگتا ہے وہ اس تمجھتے ہیں کہ شاید اس سے کچھ نہیں ہوتا ہے صحت میں جو ان کو بتایا جاتا ہے لیکن یہ ایک اتنا بڑا مرض ہے کئی انگلز سے اس کے نقصانات ہیں ایک زاویہ ایک انگل میں اس وقت گفتگو کرو گا ہے پہلے اس مسئلے کا میں نقصان بتا ہوں گا پھر اس کا علاج بتا ہوں گا جو بچے اپنی جنسی تسکین کے لیے غیر فطری طریقے سے وہ تسکین حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان میں وہ ماسٹر بیشن کے شکار ہو جاتے ہیں کچھ کی شروعات ہوتی ہے کچھ کئی سالوں سے اس میں مبتلا ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ اس سے نکلیں وہ نکلتے نہیں ہیں نقصانات ان پر کیا کیا پڑے ہیں یہ وہ نقصانات ہیں جو ان بچوں نے مجھ سے کہے اور ان میں سے کچھ وہ نقصانات ہیں جو وہ کہے نہیں لیکن میں نے محسوس کیا اور میں نے وہ دیکھ لیا ان میں وہ نقصانات ان میں ہیں سب سے پہلی بڑی بات یہ جب بچہ اس گناہ کا بہت زیادہ شکار ہو جاتا ہے عادی ہو جاتا ہے پہلے تو ایک بہت بڑی تیمٹیشن اس کی ہو جاتی ہے کہ وہ اس کے ذریعے سے تسکین حاصل کریں اور وہ مرحلہ جب اس کو حاصل ہو جاتا ہے پھر ایک یہ سارا کام جو ہے اس کے لئے سوہانی روح بن جاتا ہے اس کی سہت تباہ ہو جاتی ہے بڑی کے اندر جو حرارت اور توانائی ہوتی ہے جب وہ عادی بچہ ہو جاتا ہے تو وہ توانائی اس کے اندر سے آہستہ 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 ڈرین آؤٹ ہو جاتی ہے وہ کمزور ہو جاتا ہے وہ سکڑ جاتا ہے اس کی آنکھیں سنک ہو جاتی ہیں یہ ہو جاتا ہے اسی طرح سے اس کی دماغ پر ایک مسلسل ایک ایسا گم اور ایک ایسی اداسی اور افسردگی چھائی رہتی ہے کہ زندگی کا جو لطپ ہے وہ اس سے لطپ اندوز نہیں ہوتا ہے ہم نے بچوں کو اس معاملے میں اس کا شکار دیکھا اور آنکھوں کی روشنی کم ہو جاتی ہے جب اندر کی طاقت اور توانائی اور قوت کم ہو جاتی ہے کمزوری آتی ہے تو یہ ماہری نے طب نے کہا ہے کہ استمنا بالید سے ضعف بسر ہو جاتا ہے پرانی طب کی کتابوں میں یہ لکھا ہے اور بچوں کو جن سے میری باتیں ہوئی ہیں انہوں نے کہا کہ ہم اس چیز کو محسوس کرتے ہیں بہت طاقتور نظر ہمیں نہیں ہوتی ہے ضعف بسر ہوتا ہے ان کو اور آساب کی کمزوری ہو جاتی ہے جو نروس سسٹم ہوتا ہے اس کی کمزوری پیدا ہو جاتی ہے اور عضو تناسل جو ہے اس میں ذوق پیدا ہو جاتا ہے کئی جوانوں نے میں کیسے آپ کے سامنے یہ بہین کروں ایک دل کا درد اور ایک احساس انڈر کرنڈ میں ہماری ایک پوری نسل اور پود تباہ ہو رہی ہے اور وہ تباہی اور ان کی بربادی جو میں دیکھتا ہوں جو گفتگو میرے ساتھ ہوتی ہے اس چیز نے مجھے مجبور کیا کہ میں اپنے مزاج سے ہٹ کر یہ گفتگو آپ کے سامنے کروں عضو تناسل کا کچھ بچوں نے ہمیں یہاں تک کہا کہ ڈیفارمٹی پیدا ہو جاتی ہے اور ایک ازدرار ان کے اندر پیدا رہتا ہے ازدرار جیسا وہ ہلکا پن ان کا باڈی ویٹ کم ہونے لگتا ہے اور اس کے بعد آہستہ 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 جو سمن ہوتا ہے ان کا وہ تھنر ہو جاتا ہے یہاں تک جو جوانی کی قوتیں ہوتی ہیں جو عفت سے پاک دامنی سے موجود رہتی ہیں وہ جوانی کی جو قوتیں ہیں وہ ان کی مزمحل ہو جاتی ہیں اور پھر بعد میں شادی شدہ زندگی جو ان کی ہوتی ہے وہ پرسکون اور پرتسکین نہیں ہوتی ہے اس میں بہت پریشانیاں ان کو پیدا ہو جاتی ہیں یہ اس میں مبتلا ہیں بچے اور ہماری بہت بڑی تعداد پود اس کی مبتلا ہے پہلے تو میں اس کی وجوہات بتاؤں گا وجوہات اس کی کیا ہے اور وجوہات سے ہی آپ کو علاج ملے گا وجوہات اس کی آج کل کی جو اباہیت پسند سوسائیٹی ہے دیکھئے ہماری سوسائیٹی میں فری مکسنگ اپ سیکسز ہے لڑکوں کا اور بچیوں کا آپس کے جو تعلقات ہیں الیسٹ ریلیشنشپس ہیں وہ بالکل فریقینٹ ہیں موبائل فون نے تو تباہی مچا دی نہ صرف یہ کہ موبائل فون کے اوپر ہی ان کو گناہ کے تصویریں ملتی ہیں بلکہ موبائل فون کے ذریعے سے وہ حقیقی گناہ تک آسانی کے ساتھ پہنچ جاتے ہیں چیٹنگ کرنا موبائل فون سے فرینڈشپ قائم کرنا پھر وہ گفت ہوئے کرنا پھر موبائل فون پر جو ویڈیوز بلکل اریان ویڈیوز اور وہ ساری چیزیں جو لائیو ان کو دیکھنے کو ملتی ہیں اور ادھر سے پھر یا تو ان جذبات کو پورا کرنے کے لیے وہ گناہ کا مکمل راستہ اختیار کرتے ہیں اور جب وہ مئیہ نہیں ہوتا ہے تو پھر یہ جنسی تسکین حاصل کرنے کے لیے وہ غیر فطری طریقے اختیار کرتے ہیں جن میں یہ ایک طریقہ ہے جسے وہ اختیار کرتے ہیں نتیجے کے طور پر بہت سارے نوجوانے کی جو تعداد ہے وہ برباد ہو چکی ہے اور ہاتھ پاؤں مارتے ہیں نکل نہیں پاتے ہیں اس وقت کی یہ جو مختصر گفتگو ہے میں یہ کر رہا ہوں صرف یہ بتانے کے لیے کہ بھائی یہ ایک ایشو ہے جس کو جتنا ہو سے کہ وہ اس کو ایڈرس کرے بچے ان کو کانسلنگ کی ضرورت ہے کسی سٹیج پر ان کو میڈیکیشن کی بھی ضرورت ہو سکتی ہے وہ ماہرین نفسیات سے مل سکتے ہیں میں نے ایک بہت بڑی تعداد کے بچوں کی اس معاملے میں کانسلنگ کی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ واپس آئے میرے تجربات اس بارے میں بہت سارے ان بچوں کے ساتھ گفتگو کے دوران ہوئیں اسی طرح سے جب وہ بالک ہو جاتے ہیں پھر ان کے گسل کے اور پاکی کے کئی طرح کے مسائلیں کچھ نوجوانوں کو میں نے دیکھا دن میں تین تین دھپاو نہ آتے ہیں اسی طرح سے پھر عبادات کی لذت اور پھر وہ نوازوں کو ہی چھوڑ دیتے ہیں جب ان کے اوپر یہ بہت مشکل ہو جاتی ہے پاکی اختیار کرنا پاک رہنا اور جس کی ضرورت بھی نہیں ہوتے کبھی ان کو لیکن علم کے نہونے کی وجہ سے وہ اپنے کو ہمیشہ ناپاکی تصور کرتے ہیں اور غیر ضروری طور پر کبھی کبھی مسائل کے شکر ہو جاتے ہیں تو پھر وہ عبادات بھی چھوڑ دیتے ہیں اس طرح سے ایک سنس اف گلٹ بھی ان کے اندر رہتی ہے اس سنس اف گلٹ لے کر جب وہ چلتے ہیں افسردگی پریشانی پھر سٹیڈیز کے ساتھ دل نہیں لگنا جب سٹیڈیز کے ساتھ دل نہیں لگتا ہے پھر اس کا پریشر بھی ان پر آ پڑتا ہے گرز کئی طرح کے مسائل اس سے جنم لیتے ہیں یا جس کی وجہ سے ہماری جنریشن نئی جنریشنز تباہ ہو جاتی ہیں آگے میں جو مختصر مختصر ویڈیو کلپس بنانے کی کوشش کروں گا جن میں میں نوجوانوں کے مسائل کئی طرح کے مسائل اور پھر ان کا حل بھی میں عرض کروں گا یہ تمہیدن میں نے یہ چھوٹی سی ویڈیو کلپ اس وقت بنائی تھی آگے میں انشاءاللہ اسی ایشو پر نوجوانوں کے ایشو پر گفتگو کروں گا اور میں یہ توقع کروں گا کہ اس ویڈیو پر جو لوگ اس کو دیکھیں گے سنیں گے بچے نوجوان وغیرہ اگر مجھے کمنٹس میں وہ کچھ مسائل بھی لکھیں گے یا کچھ مشورے بھی لکھیں گے تو میں انشاءاللہ ان کو پھر ایکومیڈیٹ کروں گا اور اسی اندازے میں کوشش کروں گا کہ میں کسی کے کام آسکو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ